اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سیکھ جی ایک سوال ہے ہم لوگ یہاں پردیس میں ہیں بمبائی میں یہاں پہ مسجد دور میں ہیں ہم لوگ جمعہ پڑھنے جانے میں ڈشٹ اپ ہوتا ہے جان نہیں پاتے ہیں جدہ دور پڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے تو ہم لوگ کیا یہاں امام نہیں ہے ایک ہی امام ہے اور وہ امام ایک روم میں رہتے ہیں اور دوسرے روم میں ایک روم میں تو جگہ نہیں ہو پاتا ہے جاتا آدمی کے وجہ سے تو پھر دوسرے روم میں بھی مقتدی کھڑا ہو جاتے ہیں اور اس روم سے ڈریکٹلی آواز اس روم میں نہیں جاتا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ موبائل کنیکٹ کر کے امام کے آگے رکھ دیتے ہیں اور پھر دوسرے روم میں آواز جاتی ہے تو پھر وہاں وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں کیا اس حالت میں نماز جمعہ ہو جائے گی اگر ہو جاتی ہے تو آپ اس بارے میں تھوڑا وضاحت کر دے تاکہ یہ مسئلہ صاف ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارے ایک بھائیں ان کا سوال یہ ہے کہ جو اصل مسجد ہے وہ بہت دور پڑتی ہے جمعہ کے لئے وہاں نہیں جا سکتے ہیں لیکن جہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہیں وہاں شاید کسی روم وغیرہ کو مسجد کی شکل دی گئے ہے یا مسلحی ہے واللہ عالم تو وہاں پہ وہ جمعہ پڑتے ہیں تو کوئی امام ہے اور ایک روم میں جمعہ ہو کے سب لوگ نماز پڑتے ہیں تو ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اس روم میں سب لوگ نہیں آ سکتے ہیں جگہ کم پڑتی ہے تو اس سے متصل روم ہوگا آس پاس میں کوئی روم ہوگا تو وہاں پہ بھی کچھ لوگ نماز پڑ سکتے ہیں لیکن اب وہاں پہ آواز نہیں پہنچے گی تو آواز پہنچانے کا طریقہ کیا ہے تو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ موبائل وہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور دوسرے موبائل اس روم میں رکھ دیتے ہیں تو وہاں سے اس کو کننٹ کر دیتے ہیں تو آواز جاتی ہے تو اس طریقے پہ جمعہ ہو سکتی کہ نہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ مسجد تک پہنچیں ہفتے میں ایک دن کا مسئلہ رہتا ہے تو کسی طرح سے وہاں پہنچنے کی اور جمعہ ادا کرنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو دیکھئے اگر آپ ممبئی میں ہیں تو ممبئی میں آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جو بہت کم جگہ والی ہیں بہت مختصر ہیں سب لوگ نہیں آ پاتے اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ ایک مسجد کے ساتھ دوسرا روم بھی خریل لیا گیا ہے اور وہاں بھی نمار پڑی جاتی ہے اور یہاں پہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ لاؤڈ سپیکر کا انتظام ہوتا ہے وہاں پہ سپیکر ہوتا ہے اور یہاں سے واہر وہاں تک پہنچا ہوتا ہے تو ایسا بندو بس آپ کیجئے ممبئی سے خطرہ یہ ہے کہ وہ کننیکشن ٹوٹ سکتا ہے کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس میں زیادہ رسک ہے اس لئے موبائل والا طریقہ چھوڑیے باقی کچھ لوگ مل کے اگر یہ اکثر کرنا ہوتا تو باقیدہ مل کے لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیجئے جیزا کہ ممبئی کی بہت ساری مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے حالانکہ اس پہ بھی کچھ علماء کے اعتراض ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے امام وغیرہ سے دیکھنا چاہیے لیکن دوسرے لما نے جگہ کی تنگی کی صورت میں اس کی گنجائش دی ہے اور یہ کہا ہے کہ جسے ایک فلور کے بعد دوسرے فلور پر آدمی پڑھتا ہے لاؤڈ سپیکر وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پڑھ سکتا ہے ٹی سی فلور پر آدمی پڑھتا ہے یہ جگہ کی قلت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اسی طرح اگر بگل کا روم بھی لے لیا گیا نماز کے لیے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو دوسری بات آپ سے یہ کہنی ہے کہ آپ لاؤڈ سپیکر کا انددام کیجئے تاکہ یہ مسئلہ نہ رہیں تیسری بات یہ ہے اصل جو چیز ہے کہ اگر موبائل سے کنیٹ کر دیں آواز وہاں جا رہی ہے تو نماز پڑھ سکتے گی نہیں تو دیکھیں اگر بہت زیادہ دور نہیں ہے یعنی واقعی اس کے ساتھ اٹیج ہے وہ روم اور اس کا حصہ مانا گیا ہے اور ہمیشہ ویسے ہوتا ہے یعنی باقعدہ مسجد سے مترسل ہے وہ تو وہاں پہ اگر آواز نہیں جا رہی ہے لیکن کسی ذریعے سے پہنچائے جا رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح سے لاؤڈ سپیکر سے آواز پہنچ رہی ہے ایسے موبائل سے بھی پہنچ رہی ہے یا کوئی وائی فائی سسٹم بھی ہو سکتا ہے آواز پہنچ رہی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی کوئی حرش کی بات نہیں ہے کیونکہ اس میں اور وائر سے جو آواز جا رہی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے اصل چیز یہ نہیں ہے آلہ کی ذریعے سے آواز جاری ہے اصل چیز یہ کہ آواز پہنچانا ہے تو اصل امام ہے اسی کی آواز تھوڑی دور پہ پہنچانا جاری ہے اور معاملہ بہت دور نہیں ہے اب اس کا یہ ملکہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر پہ بیٹھ کے اور موبائل سے نماز پڑھنا شروع کر دے فون کانفرنس کے ذریعے نماز پڑھنے لگے لیکن وہاں پہ پہنچ رہا ہے یہ جگہ امام ہے وہاں پہ پہنچ رہا ہے اب اس کی آواز کو بڑھانے کے لیے لاؤڈ سپیکر لگایا گیا اس لیے دوسرے فلور پہ 30 سے فلور پہ بھی نماز ہوتی ہے تو ایسے یہ جو بگل کا روم ہے یہ بھی اس کا بھی وہی حکم ہے لاؤڈ سپیکر والا ہی حکم ہے پر کی ہے کہ یہاں آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں وہاں آدمی وائر استعمال کر رہا ہے تو موبائل استعمال کریں یا وائر استعمال کریں بات ایک ہی ہے کہ وہاں سے آواز وہاں پہ پہنچ رہی ہے اور یہ فاصلہ کم ہے یعنی ایک ہی جگہ پہ سب لوگ جمع ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یہ بات پھر کہوں گا کہ اس معاملے کو آپ طول نہ دیں آپ کوشی کریں پہلی کوشی کریں مسجد میں جائیں یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جہاں پہ آپ ہیں وہاں بھی باقعدہ ایک مسجد تعمیر کرنے کی کوشی کریں مسجد کی شکل دینے کی کوشی کریں اور اس کی توسیر کے لیے کوشی کرتے رہیں تاکہ یہ سب نوبت نہ ہے لیکن جب تک اس رہے جب تک مدوری ہے تب تک اگر آپ اس طرح سے جمع پڑتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ ہو آلم امیدے کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی